ہیلو دوستو یہ بیٹری ایسیڈ بنانے کے لیے ہمارے پاس فریش وارٹر موجود ہے یہ نو گریفٹ ہی ہے یہ دیکھیں اس میں کوئی گریفٹ نہیں ہے دوبارہ پر رہی ہے ہمارے پاس یہ ایک گریٹر کا جگہ جس سے ہم اس پوالٹی کرنے چار لٹر پانی ڈالیں گے بھرے زہا پار رہا پر رجے پلے اس پوالٹی کے اپنے ون پائی ون نشان لگا دی اس میں ہم بس چار لٹر پانی ڈالیں گے چار لٹر پانی اس کے اندر پورا ہو چکا ہے یہ نشان تک اب یہ ہمارے پاس موجود ہے خالص گندر کا تضاب اب اس سے ہمیں ایک لٹر نکالیں گے ایک لٹر کچھا تضاب اور یہ چار لٹر پانی ان کو مکس کریں گے لیکن بلکل آہستہ آہستہ پانی کے اندر کچھا تضاب بلکل آرام آرام سے ڈالنا ہے ان کا بلکل آرام آرام سے مکسٹر بنانا ہے کیونہا کہ جب کچھا تضاب پانی کے اندر ڈلتا ہے تو پانی کا کمپریچر بہت ہائی ہو جاتا ہے بہت زیادہ گرم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے پلاسٹک کی پارلٹی یا کچھ اور جل جانے کترہ ہوتا ہے کیا ہوگا اگر ہم تین سے چار لٹر تضاب کے اندر کچھے تضاب کے اندر یک دم پانی اڑ کرتے ہیں تو اس کا ڈپٹے کے اوپر یہاں پارلٹی کے اوپر کیا ریکٹ ہوتا ہے اس کی امنی ویڈیو بنائی جس کا میں نے لنک دسکریپشن کے لئے دے دیا ہے آپ وہ لازمی دیکھیں تضاب بناتے ہوئے بہت زیادہ شیل کریں بہت زیادہ شیل کریں یہ بارہ سو گریفٹی کا تضاہ بن کر تیار ہو چکا ہے ابھی اس کا ٹیمپریچر بہت ہائی ہے یہ بہت زیادہ گرم ہے اس کو ہم دو گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے اس کے بعد اس کو چیک کریں گے دو گھنٹے گزر چکے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیٹری ایسٹڈ کا رنگ بھی چھوڑ گیا ہے آپ یہ میٹر کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ پورے بارہ سو گریفٹی کا تضاہ بن چکا ہے اب یہ کسی بھی بیٹری میں لیڈ ایسٹڈ بیٹری کے اندر دالنے کے لیے تضاہ تیار ہے اچھے کی روٹی آرے روٹی بیٹری